قرآن اور بخاری ہیں کیا حقیقت حال بتانے آیا ہوں میں ظلم کے جہرے کو آخر ایک دن نوچ ڈالوں گا میرے ہاتھوں میں بخاری ہے اندیرہ مجھے کچھ نہیں کہتا میرے ہاتھوں میں بخاری ہے اندیرہ مجھے کچھ نہیں کہتا تلاتم خود بخود بیتاب رہتا ہے سلامی کو اگر دریاک اچھا ہو تو دریاک کچھ نہیں کہتا تو حضرات محترم انتظامیہ کی طرف سے جوٹیوٹی ہے کہ لوگوں کے سامنے دو چار منٹ کے اندر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی صیرت کو چند لمحات میں بیان کر دیجئے دنیا کے اندر جس ملک میں بھی چلے جاؤ جس سلے اور تحصیل اور ڈیویزن میں بھی چلے جاؤ جس مکتبہ فکر کے لوگوں کے پاس بھی چلے جاؤ ہر شخص تمہیں بخاری کا نام پڑھتے ہوئے نظر آئے گا سناتے ہوئے نظر آئے گا آخر بخاری صاحب ہے کہ ان دوستو اور بزرگو جب ان کی ولادت باس عادت ہوئی تو یتیمی نے اس کے سر کے اوپر سایا کر رکھا تھا مگر یتیمی کے ساتھ ساتھ جب دو چار پانچ سال گزرے ساتھ میں سال کا سورج مشرق سے تروح ہو رہا تھا تو امام بخاری ساتھ سال کی عمر میں رب کے قرآن کے حافظ بن چکے تھے ساتھ سال کی عمر میں رب کے قرآن کے حافظ بن چکے تھے اجیام مہینے ہفتے آگے بڑھے سولہ سال کی عمر میں قدم رکھا تو دنیا کی کوئی ایسی محفل یا مجلس علمی نہیں تھی جس محفل کے اندر امام بخاری کی عظمت کے تذکرے نہیں تھے کیسے معلوم ہوا امام علی مدینی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑے علم والے فضل والے کرم والے وقار والے احترام والے میرے استاد محترم علی بن مدینی ہیں علی بن مدینی کے سامنے جب اس بات کو رکھا گیا استاد ہونے کے ناتے کہتے ہیں کہ لوگوں سن لو دا قولہ فَإِنَّهُ لَا يَرَا مِسْلَهُ میری آنکھوں نے امام بخاری جیسا عظیم انسان اس وقت درتی میں کسی کو دیکھا ہی نہیں میری آنکھوں نے امام بخاری جیسا ذہین و فتین دیکھا ہی نہیں یہی بات آگے بڑی شگردوں کے اندر مذاکرہ ہو رہا ہے حدیث کے اوپر بحث ہو رہی ہے بحث چلتے چلتے تقرار چلتے چلتے امام ابو حفظ رحمہ اللہ کے پاس یہ بات پہنچی کہ آپ کے شگرد مخاری نے کہا ہے کہ لا نارفو ہوں میں اس حدیث کو نہیں جانتا میں اس حدیث کے واقف نہیں ہوں آپ ابو حفظ صاحب کہتے ہیں وہ بڑا علم والا ہے بڑے فضل والا ہے امام ابو حفظ نے کہا شگردوں تم اپنی جگہ پہ ہو تمہاری علمی قابلیت اپنی جگہ پہ ہے میرے دن کے اندر جو امام بخاری کی قدر و قیمت ہے اس کو اگر پرکھنا چاہتے ہو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو امام بخاری تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں میرا ایمان کہتا ہے کہ وہ حدیث حدیث ہی نہیں جو امام بخاری کے علم میں نہیں اتنا علم اور اس سے آگے بڑھئے ابو معاشر ایک نبی نے ہے حدیث کے عالم ہیں حدیث کو جاننے والے ہیں ایک دن خطبہ دے رہے ہیں اشارہ کوئی ہو گیا امام بخاری نے تبسم فرما دیا تھوڑی مدت گزرنے کے بعد چند لمحات گزرنے کے بعد امام بخاری ان کے سامنے ہاتھ بانگ کے کھڑے ہیں کہ بزرگوں مجھے معاف کر دینا آپ نے اشارہ کیا تھا وہ اشارہ مجھے اچھا نہیں لگا میں نے تبسم فرمایا آپ کی توہین ہو گئی ہے وہ کہتا ہے نبی ناشخص اے امام بخاری تو میرے سامنے ہاتھ امام بخاری مجھے گناہگار نہ کر دوستو یہ ہے امام بخاری اب میں بلا تخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فیصل آباد سے